بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ ٹی وی مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا ہم ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی اچانک بجلی چمکی بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی بس آگے بڑھتی رہی آدھ گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی بس کے پچھلے سے کی طرف لبکی لیکن واپس چلی گئی بس آگے بڑھتی رہی بجلی ایک بار پھر آئی وہ اس بار دائیں سائٹ پر حملہ آور ہوئی لیکن تیسری بار بھی واپس لاؤٹ گئی ڈرائیور سمجھدار تھا اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا بھائیو بس میں کوئی گناہگار سوار ہے یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے ڈرائیور نے مشورہ دیا سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے ہم تمام ایک کے کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بات جائیں گے یہ تجویز قابل عمل تھی تمام مسافروں نے اتفاق کیا ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی اسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی وہ بس میں واپس چلا گیا دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی تیسرا مسافر بھی صاف باچ گیا یوں مسافر آتے رہے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے یہاں تک کہ صرف ایک مسافر باچ گیا یہ گندہ مجہول سا مسافر تھا کنڈیکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں کا کہنا تھا ہم تمہاری وجہ سے موت کے موں پر بیٹھے ہیں تم فوراں بس سے اتر جاؤ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک عذیتناک موت اس کی منتظر تھی مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گسیٹ کر اتارنے لگے وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت کو پکڑ لیتا کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپڑ جاتا اور کبھی دروازے کو جپہ مار لیتا تھا لیکن لوگ بازناہ انہوں نے اسے زبردستی گسیٹ کر اتار دیا ڈرائیور نے بس چلا دی بس جوں ہی گناہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی دہار کی آواز آئی بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے اور وہ مسافر جسے سب گناہگار مسافر قرار دے رہے تھے کسے خبر تھی کہ اتنی دیر سے مسافروں کی جان بچے رہنے کا سباب بنا ہوا تھا وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتا تھا اسے راستے میں کئی اور ساتھ ہی مل گئے ایجینٹی نے ترکی لے گیا یہ ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے سردیاں یورب میں داکھ لے کا بے ترین وقت ہوتا ہے برف کی وجہ سے سیکیورٹی ایل کار مورچوں میں دھک جاتے تھے بادر پر گشت رک جاتا تھا ایجینٹ لوگوں کو کشنیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی سائل پر اتار دیتے تھے یہ ایجینٹوں کی عام پریکٹس تھی اس صاحب نے بتایا ہم ترکی میں ایجینٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے ہمارے ساتھ گجران والا کا ایک گندہ سا لڑکا تھا وہ نہتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا اس سے خوفناک بھو آتی تھی تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رونا شروع ہو گیا ایجینٹ کے پاس وقت کام تھا چنانچہ اس نے اسے تھڑا مار کر کشتی میں پھینک دیا کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹو تھے یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی ایجینٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی وہ الٹینہ کرنے لگا ہم نے ایجینٹ سے اتجاد شروع کر دیا ایجینٹ ٹینشن میں تھا اسے غصہ آ گیا اس نے دو لڑکوں کی مدد لی اور اس گندے لڑکے کو اٹھا کر یک تھنڈے پانی میں پھینک دیا وہ بیچارہ دوبکیاں کھانے لگا ہم آگے نکل گئے ہم ابھی آدھ کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی ایجینٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی کشتی اپنا توازن بارقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی ہامسہ پانی میں دوبکیاں کھانے لگے میں نے خود کو سردی پانی اور خوف کے حوالے کر دیا جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا مجھے اسپتال کے عملے نے بتایا کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں صرف دو لوگ بچے ہیں میں نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا سمندر کی لہریں اسے دکیل کر سائل تک لے آئی تھی مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مار چکے تھے میں پندرہ دن اسپتال رہا میں اس دوران یہ سوچتا رہا میں کیوں بچ گیا مجھے کوئی جواب نہیں سوئیتا تھا میں جب اسپتال سے ڈسٹارج ہو رہا تھا مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے خوراں باقس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا مجھے جوں ہی یہ نیکی یاد آئی مجھے چھ ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا ہم سب لوگ کوس گارڈ سے بھی محفوظ رہے یک پانی سے بھی محفوظ رہے اور موت سے بھی ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا موت نے ہم پر اٹیک کر دیا میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں پولیس اہلکاروں نے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے سے لگا لیا مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی تب مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنے مرنے کی بو آتی تھی یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے علاق کرنا چاہتی تھی اور وہ جو ہی علاق ہوئے سب موت کی اگوشمیت چلے گئے سب موت کی اگوشمیت چلے گئے